بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ اس میں اگر پریپیریشن میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے ویٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپ جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم جتنی بھی اس کے مطالعک اپ ڈیٹس ہوں گی وہ شیئر کرتے رہیں گے تو آفیس آف دی ملٹری اکاؤنٹ جنرل کی یہ جاب اپرچونٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے یہ اچھا ادارہ ہے پرموشنل کرائٹیریہ جو ہے وہ بھی کلیر ہے کلیر لائن ہے جب آپ کی سرویس کچھ پوری ہوتی ہے جو ریکوائیڈ کرائٹیریہ تھا اس کے بعد آپ کی نیکسٹ پرموشن ہوتی ہے تو کچھ ایسی آفیسز ہوتے ہیں جہاں پر پرموشن کے چانسز کم ہوتے ہیں یہاں پر پرموشن کے چانسز زیادہ ہیں تو اس لئے اٹریکٹیو ہے وہ لوگ جو ایزلی جابز کو سوچ کر کے آگے اپنے کیریئر کو بنانا جاتے ہیں ان کے لئے بہترین اپرچونٹی ہے تو سب سے پہلے جونئر آڈیٹر کے بارے میں بتاتا ہے یہ بیسک پیسکیل جو ہے الیون کی جابز ہیں اور اس کی الیجیبیلٹی ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری یعنی کے بی کام یا بی بی اے اس طرح کی جتنی بھی ہیں یہاں پر صرف کامرز کا ہے لیکن جو ایکویلنٹ ہے وہ بھی اس کے فعال کرتے ہیں یعنی کے بی بی اے ٹائپ یا بی ایس ایکنومکس میں کیا ہوا ہے اس طرح کی جو ہیں اکاؤنٹنگ وغیرہ کے سبجیکٹس ساتھ جنہوں نے بیچلر کیا ہے وہ بھی اس کے لئے الیجیبل ہوں گے اس کے لئے ٹائپنگ کی سپیڈ 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے یہ اتنی کوئی سپیڈ نہیں ہے بنا سکتے ہیں آپ ایزلی اس کے بارے میں میں ٹائم ٹائم میں آپ کو گائیڈ کروں گا اس کے لئے بندے کے پاس کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے کمپیوٹر کا نالج ہونا چاہیے اس کے لئے بھی ہم آپ کی جو ہمارا کورس ہوگا اس میں ہم کمپیوٹر کے مطالق ساری چیزیں آپ کی پریکٹس بھی کروا دیں گے آفیس ایم ایس آفیس سکھا دیں گے تو اس طرح کی کمپیوٹر لٹریٹ جتنے کمپیوٹر کے مطالق کوششن ہوں گے وہ بھی پرابلم نہیں بیسک چیز آپ کی ایڈوکیشنل الیجیبیلٹی پوری ہونا تو ساتھ میں اگر آپ نے پہلے ہی کمپیوٹر پڑھا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہے یعنی کہ with relaxation اس میں مزید relaxation ان کو ملے گی جن کی جو سرویس چل رہی ہے جو جوب کرنے والے ہیں اور پراپر چینل سے اپلائی کریں گے اس کی total vacancies ہیں 960 جن کی distribution ہے merit پہ 79 ہوں گے merit کا مطلب ہے کہ پنجاب کے سندھ urban rural kpk بلیوچستان جی بی فارٹا یا AJK کے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو apply کریں گے جو top والے لوگ ہوں گے ان کو جو top پہ mark secure کریں گے ان کو open merit میں بلایا جائے گا اس کے علاوہ جو باقی ہوں گے وہ provincial wise پنجاب کی 474 سٹے ہیں 474 سندھ rural کی 116 ہیں سندھ urban کی 72 ہیں kpk کی 105 ہیں اور بلیوچستان کی 54 ہیں جی بی فارٹا کی 40 ہیں اور AJK ازاد جمہو اینڈ کشمیر کی 20 seats ہیں تو کافی زیادہ vacancies ہیں اچھے opportunity ہے اس کے علاوہ بھی اسی add میں data entry operator کی jobs ہیں basic base scale 12 ہے اس کے لیے bachelor degree یا تو physics یعنی بی ایسی وغیرہ جیس میں physics انہوں نے پڑی ہو یا math سبجیکٹ ہونا چاہیے بیچلر میں یا statistics یا اس کے علاوہ economics یعنی کہ ایم ایکنومکس بھی کسی نے کیا ہوئے سوری بیچلر کیا ہوئے اور ساتھ میں economics رکھی تو وہ بھی eligible ہیں minimum جو ہے speed اس کے لیے ہے 10,000 کی depress depressions پر اور ایک گھنٹے میں 10,000 بٹن پریس کرنے کے اس میں eligibility ہونی چاہیے جب ٹائپنگ کر رہا ہو تو اس کی بھی age limit 18 سے 30 سال ہے 72 total city ہیں پانچ merit پہ ہیں پنجاب کی 37 ہیں سندھ rural کی 9 ہیں سندھ urban کی 5 ہیں اور kpk کی 8 ہیں بلوچستان کی 4 ہیں جی بی فارٹہ 3 اور AJK 1 اس کے لیے اسی ایڈ میں اور یہ NTS کے تھوہ ایڈ آئے ہو سٹینر ٹائپسٹ بیسک پہ سکیل چودہ کی ہیں اس کے لیے فے ہونا چاہیے minimum جو speed ہے 80 to 40 words پر منٹ یا پھر ٹائپنگ کی بات کی جائے تو 40 words اور اگر شارٹ ہینڈ کی بات کی جائے تو 80 words پر منٹ ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کا knowledge اس کو ہونا چاہیے 18 سے 30 سال اس کی بھی age limit ہے اور اس کی چودہ سیٹیں ہیں merit پہ ایک ہے پنجاب کی ساتھ ہیں سندھ رورل دو سندھ اربن ایک خیبر پختونخواہ کے دو ہیں اور گلگت بلتستان اور فارٹا کے ارئے کی ایک سیٹ ہے اس میں AJK کی کوئی سیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہدایت ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے disabled women minorities can also apply against prescribed quota by government یعنی کہ government نے جو 3% 4% یعنی 5% جتنا بھی کھٹا رکھا اس کے against جو معذور لوگ ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں special لوگ اس کے علاوہ number one only eligible shortlisted candidates will be called for test interview and no TADA shall be admissible کہ جو بھی apply کریں گے پہلے test ہوگا اس کی base پہ short listing کی جائے گی اور انہی کو interview کے لئے call کیا جائے گا دوسرا نمبر پہ employees of the government should apply through proper channel جو government میں service کر رہے ہیں وہ یا تو NOC ساتھ اٹیج کریں یا پھر certificate اٹیج کریں کہ انہوں نے NOC apply کر دیا اور جب ان کو ملے گی تو وہ submit کروا دیں گے تو یہ certificate بھی ساتھ جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کو پاس پہلے NOC available نہیں ہوتی اس کے لئے number of vacances can be increased decreased at any stage before final selection سے پہلے seating کم یا زیادہ کی جا سکتی ہیں چوتھے نمبر پہ ہے please do not attach copies of educational certificate at this stage جب آپ apply کر رہے ہیں form fill کر رہے ہیں تو آپ کو جو آپ documents ہیں matic inter جو ڈگریز ہیں یا certificates ہیں ان کو attach کرنے کی ضرورت نہیں صرف form fill کر کے اپنے بیج اس کے لبہ age education will be calculated with fact from the closing date of the یعنی کہ یہ اس job کی apply کرنے کے لئے 25 november last date ہے تو 25 november کو دیکھا جائے گا کہ بندے کی age 30 سال سے زیادہ نہ ہو اور 18 سال سے کم نہ ہو بشرت کے اگر وہ government کا employee نہیں ہے government کا apply ہوگا تو اس کے لئے جتنی age relaxation وہ الگ سے ہوگی 6 maximum age limit may be relaxed as per government policy detailed which is also available on nts website however general relaxation of 5 years is already included in age limit 5 سال کی relaxation پہلے ہی age میں add کر دیں گے اگر government کا کوئی servant ہے تو as پر جو criteria ہے جو rules and regulations ہے policy اس کے فیز جمع کروا کے فارم پرنٹ کریں گے اور اس کو فیل کر کے ساتھ میفیز والی چلان تصویر یں یہ ساری ان کی جو ریکوائر چیزیں ہوں گی وہ آپ نے dispatch کرنی nts کو test fee is not refundable and non transferable نہ تو یہ refund کی جائے گی آپ کو فیز اور نہ کسی اور نام پیاس کو transfer کیا جا سکتا فردر information آپ call بھی کھا سکتے یہ نمبر بھی دیا گیا اس کے علاوہ ہم syllabus کی بات کریں تو اس کا syllabus جو ہے اگر پچھلی دفعہ دیکھا جائے جو ملٹی accountant general کی جنئر auditor کی vacances آئی تھی اس کا syllabus تھا تو آگے چل کے میں اور بھی آپ کو اس کے بارے مجھ جاتا ہے ریجسٹریشن open only ریجسٹریشن fee will be charge روپیز 2000 till november 25 last date تک اگر کوئی apply کرتا ہے ہمارے ساتھ registration کے لیے تو اس کی fee صرف 2000 ہوگی اور بعد میں اگر 25 november کے بعد ریجسٹری ہوگا تو یہ 3000 ہو جائے گی تو یہ opportunity شروع میں fee 33 relaxation جو دے رہے ہیں اس کو آپ avail کر سکتے ہیں before 25 november اگر آپ ریجسٹری ہوتے ہیں تو آپ کو کم fee pay کرنا پڑے گی اور اس میں ہم کیا میں اچھی بک وہ ہم پی ڈی ایف میں آویلیبل کر دیں گے ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ اس بک کو ایک سپیسیفک بک جو ہمیں اچھی لگے گی اور جس پہ کنسنسس ہوگا جو بہتر بک ہمیں لگے گی اس کے جتنا بھی سلیبس ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیکچرز بھی آپ کو بنا کے سمجھا ہیں اور اس بک کو بھی سال کریں تو آپ فیس بک گروپ اور ویڈس ایپ گروپ جو ہے ڈسکرپشن میں جا کے جوائن کر سکتے ہیں ہمارا سیل نمبر گیون ہے اور ویب سائٹ بھی آپ ہماری ویزٹ کر سکتے ہیں اور آئی ویل سجیسٹ کہ جو جاب لوگ ہیں یا جو پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور ان کی ایڈوکیشنل اور ایج الیجیبلیٹی پوری ہے تو جاب اچھی جاب میں سویچ کرنے کے لئے اور بہتر لیڈر ہے کیونکہ سکسٹین سیونٹین گریڈ میں سلیکشن نسبتاً مشکل ہوتی اور الیون میں نسبتاً آسان ہوتی ہے کم کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے بعد سینئر آڈیٹر کے لئے سکسٹین گریڈ میں ایزلی سویچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک گورڈن اپورٹونٹی ہے اور ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں مجھے